اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساجد اکبال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرفیکٹ کے اور اردو میں آج بھی ہم ایک نہایتی زبادر سی ریمڈی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی ریمڈی کی وجہ سے آپ کے جو جوڑوں میں درد ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ کے اگر پرانے سے پرانا بخار ہے تو یہ اس کو بلکل ختم کر دے گی ٹائفرڈ ہے تو اس کو ٹھیک کر دے گی آہ تو یہ ریمڈی نہایت ہی زبدست اور نہایت ہی مبسر ہے جسم کے اندر موجود کسی بھی انفیکشن کو آہ ختم کرنے کے لیے یہ نہایت زبدست ریمڈی ہے آہ چوڑ کا درد ہو جوڑوں کا درد ہو ہڈیوں کا درد ہو اس کے لیے نہایت ہی مبسر ہے اس ریمڈی کو بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا جائے تو میں پاس یہ موجود ہے جناہو آہ یہ میں نے گوڑ کو پیس کے رکھا ہوا ہے شکر آہ دوسری چیز جو بھر پاس موجود ہے یہ ہے جی حلدی اسی ہوئی حلدی تیسری چیز جو ہمارے پاس موجود ہے یہ دال چینی کا پاورڈر چوتھی چیز ہمارے پاس جی دودھ پانچ میں چیز ہے یہ ہمارے پاس شہد تو ان پانچ چیزوں کی مدد سے ہم آج کی ریمڈی بنانے مازے ہیں تو اس سرے ریمڈی کو بنانا کیسے اس کی طرف جانے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیک آن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ برواب دیکھ سکیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بالکل نہ گونیے تو چلتے ہیں جس ریمڈی کو آپ نے بنانا کیسے ہیں آپ نے لینی ہے جی ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون آپ نے لینی ہے جی ہلدی اور اس کے ساتھ آپ لیں گے ہاف ٹی سپون دال چینی کا پاورڈر اس سے دودھ میں ڈال دیں گے یا پھر آپ پچاس گرام ہلدی اور پچاس گرام دال چینی کا پاورڈر لے کے اس کو مکس کریں گے اور اس میں سے ایک چمچ آپ ایک گلاس دودھ میں ڈال دیں گے اور آپ نے اسے اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ دو حصے نہ رہ جائے یعنی اس کے گرام تین حصے کریں تو ایک حصہ اس کا پکنے میں ختم ہو جائے گا اور دو حصے رہ جائیں گے تو میں نے آپ کی سولت کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور کتنا رہ گیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون اس کو دال چینی کا پاورڈر ڈال کر اس سے میں نے تیار کیا ہے اب آپ نے اس کو میٹھا کرنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں شکر یا آپ لے سکتے ہیں شہد آپ نے شگر کے پیشنٹ جو ہیں دونوں چیزیں استعمال نہیں کریں گے میں لے لیتا ہوں ایک چمچ شکر اور اس کو میں ایڈ کر لیتا ہوں جو دودھ کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتا ہوں اس کا ٹیسٹ نہایت ہی زبردست اس جو ڈرینک کا بنے گا اور یہ آپ کی تمام بیماریوں کو انفیکشن کو بخار کو ٹائ فائٹ کو دردوں کو جوڑوں کے دردوں کو ختم کر دے گا یہ ایک ڈرینک ان سب بیماریوں کے لیے کافی ہے تو اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اسے دو ٹائم استعمال کرنا ہے ایک صبح کے ٹائم اور ایک رات کے ٹائم صبح کے ٹائم آپ نے یہ جو دودھ ہے یہ نہیں لینا آپ نے لینا ہے یہ گلاس پانی اس میں آپ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون ڈالچیرین کا پوڈر اور اس کو پکائیں گے اور اس میں سے آپ مٹھے میں سے اپنی مرضی کا مٹھا ایڈ کر کے اس کو تیار کر لیں گے اور رات کے ٹائم آپ نے جو ہم نے دودھ اب تیار کیا ہے اس کو آپ رات کے ٹائم لیں گے آج میں یہ میں نے آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ داچینی کا پوڈر یعنی ٹی سپون اور ایک چمچ جو ہے میں نے شکر ڈال کے اس کو میں نے تیار کیا ہے یہ آپ کی تمام جملہ بیماریوں کو انفیکشن کو جوڑوں کے درد کو بخار کو ٹائفائٹ کو ختم کر لے گا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک کریں گے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ السلام علیکم